اسلام علیکم سٹورنٹس آپ کو لاسٹ ٹاپک میں نے پڑھایا تھا 1962 کے آئین کے سیلین فیچرز اور اس کے بعد نیکس ٹاپک جو آپ کی بک میں ہے وہ ہے 1971 میں مشرقی پاکستان کی الہدگی کے اسباب یعنی وہ صوبہ جس سے صوبہ بنگال بھی کہتے تھے تقسیم پاکستان سے پہلے اور تقسیم پاکستان کے بعد اس کو مشرقی پاکستان کہا جانا لگا وہ پاکستان سے کیسے الہدہ ہوا اور پھر بنگلہ دیش کے نام سے ایک الگ ریاست بن گیا اس میں 1962 کا آئین کا کانفیسکیشن کیسے ہوئی تھی وہ ختم کیسے ہو گیا تھا اور آئین کو منصوب کر کے پھر مارشل نافذ کیا گیا تھا وہ اس کے اندر منشن نہیں ہے آپ کے کورس میں انکلوڈ نہیں ہے تو جس میں آپ کو آپ کے نالج کے لیے بتا دیتی ہوں کہ جو 1962 کا آئین تھا جو جرنل ایوب خان نے نافذ کیا تھا یہ 1969 تک نافذ رہا اور اس کے بعد ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ایوب خان کی کچھ غلط پالیسیوں کی وجہ سے اور کچھ جو معاشی حالاتیں وہ خراب ہو گئے تھے اس کے علاوہ جرنل الیکشنز کا مطالبہ لوگ کرتے رہے تھے کیونکہ آپ نے 62 کے آئین میں پڑھا تھا کہ بلواسطہ جمہوریت تھی یعنی انڈیریکٹلی لوگ بنیادی جمہوریتوں کے ارکان کو منتخب کرتے تھے اور وہ صدر کو کرتے تھے تو اس طرح لوگ ایوب خان کو پسند نہیں کرتے تھے اور ان کو یہ پتا تھا کہ انڈیریکٹ ڈیموکرسی یا بنیادی جمہوریتوں کے ذریعے بار بار ایوب خان ہی آئے گا تو ملک کے حالات بہت زیادہ سیاسی اور معاشی حالات بہت زیادہ جب خراب ہو گئے تو فوج کے جو اس ٹائن کے چیز سے جنرل یہیہ خان انہوں نے چارٹ سنبھا لیا اور ملک میں دوسرا مارشلہ لگا دیا تو ایوب خان کی حکومت کو ختم کیا اس کے ساتھ ہی اس کا آئین بھی ختم کر دیا گیا اس کے بعد یہ ہوا کہ جنرل یہیہ خان نے ایک ملک کے اندر عام انتخابات کا اعلان کیا انیس سو ستر میں پاکستان کے پہلے عام انتخابات ہوئے یہ پاکستان کی ہسٹری کے فرسٹ ایسے الیکشن کا کہہ جاتے ہیں جو بہت فیر ہوئے تھے اور سیکنڈلی پورے ملک میں دونوں ملک کے دونوں حصوں میں ایٹ اٹا ٹائم ہونے ملے جنرل الیکشن یہ پہلے تھے ان الیکشن کے بعد جو ریزلٹس آئے وہ یہ تھے کہ مشرقی پاکستان میں ایک پارٹی نے تقریباً نائنٹی تری پرسنٹ نائنٹی فور پرسنٹ سیٹے حاصل کی یعنی کہ یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ ساری سیٹے پورے مشرقی پاکستان میں اس جماعت میں حاصل کر لی اور اس کے لیڈر کا نام شیخ مجیب الرحمن تھا اور اس کی جو پارٹی تھی اس کا نام عوامی لیگ تھا لیکن دوسری طرف عوامی لیگ کا جو شیخ مجیب الرحمن تھا اس کے نمائندوں نے اس کی پارٹی نے مغربی پاکستان کا جو سوبے تھے یہاں پر کوئی بھی ایک بھی سیٹ حاصل نہیں کی اور جو مغربی پاکستان تھا جو اس سے پہلے نائنٹی سیونٹی سے کے الیکشن سے پہلے ون یونٹ تھا آپ نے اس میں سٹارٹ میں پڑا تھا کہ دونوں جو تھے ملک کے دو سوبے بنا دیئے گئے تھے لیکن اب ون یونٹ کو یہیہ خان نے توڑ کے الیکشن کروایا تھے تو اس کا یہاں پہلے جو چار سوبے تھے ان چار سوبوں میں جو بڑی پارٹی تھی وہ پیپلز پارٹی سامنے آئی تھی سربراہ یا لیڈر تھے وہ زلفکار علی بھٹو تھے لیکن دوسری طرح جو زلفکار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی تھی اس کو مشرقی پاکستان میں ایک بھی سیٹ نہیں ملی تھی یہ بڑا تباہ کن اور ڈیزاسٹریس جو تھا اس کو کہہ سکتے ہیں ریزل تھا اس لیے کہ یہ ایک قسم کی علاقائی جماعتوں کی کامیابی تھی ایک علاقے یا ایک حصے میں ایک پارٹی کی پاپولارٹی اور دوسرے حصے میں دوسری پارٹی کی پاپولارٹی اور ان دونوں کے جو دوسرے صوبوں میں تھی دوسرے حصوں میں ان کی کوئی صحیح طرح سے ان کی کوئی بھی صحیح سیٹ حاصل کرنے میں ناکام رہی تھی اور اس طرح سے کسی ایک پارٹی کی حکومت بنانا بھی بڑا مسئلہ تھا کیونکہ چار صوبے بن چکے تھے اور چاروں صوبوں کی عبادی میں ڈیفرنس تھا اور دوسری طرف جو مشرقی پاکستان تھا اس کی عبادی یہاں کے چاروں صوبوں کی عبادی کو ملا کر بھی اس سے تھوڑی سی زیادہ بنتی تھی تو ون یونٹ سے تو یہ مسئلہ حال تھا نمائنگی کا لیکن اب نمائنگی کا مسئلہ مزید جو تھا وہ مشکل ہوتا گیا اور جو یہیہ خان تھا وہ اس بات کو لٹکاتا رہا کہ اصل میں اس نے قومی اسیمبلی کا اجلاس بلا کہ کسی ایک پارٹی کی لیڈر کو حکومت سونکنی تھی اور دیفنیٹلی وہ مجیب الرحمن ہوتا کیونکہ زیادہ جو عبادی کا نمائندہ تھا وہ وہی تھا اور ادھر جو زلفکار علی بھٹو تھے اس کی چاروں صوبوں میں مکمل طور پر جو تھی نمائنگی نہیں تھی جس طرح سے مجیب الرحمن کی وہاں پر تھی بلکہ اس کی زیادہ تر پنجاب اور سندھ میں تھی باقی صوبوں میں بھی اس کی پارٹی جیت گئی تھی لیکن اتنی بڑی پاپولارٹی اس کی پارٹی کو حاصل نہیں تھی اس لحاظ سے جو حکومت تھی وہ اس کو ملنی چاہیے تھی اس کے بعد کوئی عدد دیا جاتا یا نائب وزیراعظم کا عدد تخلیق کیا جاتا کچھ بھی ایسا کیا جاتا کہ دونوں طرف کے حصے مطمئن لیتے دوسری طرف زلفکار علی بھٹو خود یہ چاہتے تھے کہ وہ بھی ان کو وزیراعظم بنایا جائے کیونکہ وہ مغربی پاکستان کے چار صوبوں میں سے ایک لیڈنگ پارٹی کے طور پر سامنے آئے تھے اور ان دونوں کے درمیان شیخ مجیب الرحمن اور زلفکار علی بھٹو کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے اور ان اختلافات کو حل کرنے کی بجائے مجیب الرحمن نے مزید ان کو ہوا دی ان کو مزید بڑھایا اور وہ ایسا اس لیے چاہتا تھا کہ ان دونوں کے اختلافات حل نہ ہوں اور اس کی حکومت مزید بڑھتی چلی جائے اور ایک ایسا وقت آیا کہ مجیب الرحمن نے مشرقی پاکستان کے جو عوام تھے بنگالی جو عوام تھے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا اور یہ تاثر دیا کہ مزید بھی پاکستان والے چاہتے ہی نہیں ہیں کہ اس کی حکومت قائم ہو یا مشرقی پاکستان کو کوئی وزیراعظم بنے اور اس نے پھر لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ تئیس مارش کو مشرقی پاکستان کے اندر بنگلہ دیش کے جنڈے لہرا دیئے گئے یہ ایک بڑی تباکن حالت تھی سیچویشن تھی اس کو جہیہ خان نے طاقت کے ذریعے دبانے کی کوشش کی اور ایک جو جنرل تھے جنرل ٹکا خان ان کو ایک کاروائی کے لیے بھیجا فوجی کاروائی کے لیے جنرل ٹکا خان نے وہاں پر سختی کے ساتھ بڑی بے دردی سے اس بغاوت کے اوپر قابو پایا لیکن اس سے اس بغاوت کے اوپر قابو پانے کا نوبتسان یہ ہوا کہ انہوں نے اتنی سختی کی عام لوگوں کا اوپر اتنا ظلم کیا اتنی بے دردی سے قتل ہوئے وہاں پر بنگالی لوگ اور مشرقی پاکستان کے جو لوگ تھے وہ کہ جو لوگ اس وقت تک پاکستان کے حق میں تھے وہ بھی پھر پاکستان کے خلاف ہو گئے اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وقتی طور پر یہ جو بغاوت تھی اس کے پر قابو پا لیا گیا لیکن پھر وہاں سے جو باغی لوگ تھے وہ بھاگ کر انڈیا میں گئے وہاں سے باقیدہ ٹریننگ لے کے دوبارہ آئے اور پھر 1971 میں انڈیا نے مشرقی پاکستان کی سرحد پر حملہ کیا اور اس حملے میں جو مقامی جو مشرقی پاکستان کے لوگ تھے وہ بھی پاکستان کے خلاف تھے وہاں پر جو فوج تھی وہ پاکستان کے اس علاقے کو صحیح طرح سے ڈیفنڈ نہیں کر سکی فضائی رابطہ بھی نہیں تھا اور وہاں کے لوگ بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہے اور ایڈ ڈا اینڈ پھر پاکستان کی فوجوں کو وہاں پر فوج کو جو کہ 93 تاوزن تھی جنگ بھی ہار گیا اور اس کا وہ حصہ اس سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا تو یہ اس کی جو علیتگی کا مین اسباب آپ کہہ لیں کہ سیاسی اسباب تھے یا ایک سیاسی وجہ تھی اور آپ کی بکمنٹ ڈیریکٹ سے علیتگی کے اسباب آ گئے ہیں تو تھوڑا میں نے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتایا ہے اب میں آپ کو بک سے پڑھاتی ہوں کہ صرف ایسا نہیں تھا کہ یہ سیاسی وجہ اقدام سے بنی اور صرف الیکشن ہوئے اور مجیبور احمان اور بھوٹو کی پارٹیز نے اکثریت حاصل کر لی تو یہ دو حصے الگ ہو گئے ایسا نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے ایک لمبی ہسٹری تھی ایک پوری ایک تاریخ تھی کہ آہستہ آہستہ یہ واقعات آگے واقعات ایسے بڑھتے چلے گئے ایسے ہوتے واقعات ہوتے چلے گئے جو اینڈ پہ مشرقی پاکستان کے بننے کی وجہ بنے تو اب ہم اپنی بک سے پڑھتے ہیں کہ مشرقی پاکستان وفاق کے پاکستان کا دائیں بازو تھا یعنی پاکستان کے دائیں طرف تھا اس کا ایک مطلب یہ ہے اور مغربی پاکستان کے چار سوپے پاکستان کے بائیں طرف تھے دائیں بازو کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے رائٹ ہینڈ یا رائٹ آم آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ہر کام میں کتنی ہیلپ کرتی ہے رائٹ ہینڈ لوگوں کو یعنی پاکستان کی مین آپ کہہ لیں کہ جو اگری کلچرل باڈی تھی وہ یہی حصہ تھا پاکستان کی پاپولیشن کا ایک بڑا حصہ 56% عبادی مشرقی پاکستان میں تھی اور اس مشرقی پاکستان کی 56% عبادی کی وجہ سے پاکستان اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست تھا یعنی عبادی کے لحاظ سے پاکستان سب سے بڑی اسلامی ریاست تھا تو اس طرح پاکستان کے لیے ایک بہت اہم حصہ تھا یہ جہاں جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے الگ وطن کے حصول کے لیے پاکستان کی بانی جماعت مسلم لیگ کا پودا 1906 میں لگایا تھا یعنی یہی وہ علاقہ تھا جہاں سے پاکستان بننے کی امید جا گی تھی مسلمانوں کے حقوق کے لیے ایک سیاسی جماعت بنائی گئی تھی اور مسلم زومہ زومہ یعنی لیڈرز نے انگریزوں اور ہندووں کی تنگ نظری سے نجات کا راستہ اختیار کیا یعنی انہوں نے اس باب نے آپ کو ہندووں اور انگریزوں کی تنگ نظری سے واروں سے بچانے کے لیے راہ اپنائی یہ بازو اندرونی اور بیرونی ریشہ دوانیوں کے سبب 1971 میں ہم سے کٹ گیا اندرونی اور بیرونی سازشیہ یعنی صرف اندرونی طور پر ایسے حالات دیتے بلکہ بیرونی طور پر بھی انڈیا کی طرف سے اور بڑی داقتوں کی طرف سے بار بار یہ کوشش کی گئے کہ یہ علاقہ پاکستان سے الگ ہو جائے اور 1971 میں یہ ہم سے الگ ہو گیا اور پاکستان دو لخت ہو گیا یعنی دو حصے ہو گئے زیل میں اس کے سباب ہیں سب سے پہلی چیز ہے قومی قیادت کا فکتان قومی قیادت وہ ہوتی ہے جو پوری قوم کی نمائندہ سمجھی جائے جو پوری قوم میں یقصہ مقبول ہو ایسے لیڈر جو کسی ایک علاقے میں پاپولر ہوں جیسے کہ کے پی کے لیڈر پتھان لیڈر ہو یا سندھی لیڈر ہو یا بنجابی لیڈر ہو جو اپنے علاقوں میں صرف پاپولارٹی حاصل کرتے ہوں دوسرے علاقوں میں یا قومی سطح پر ان کو پاپولارٹی یا مقبولیت حاصل نہ ہو ایسے لوگ عوامی نمائندہ نہیں کھیلا سکتے اور نہ یہ قومی قیادت کھیلا سکتے تو قومی قائد قومی لیڈر وہ ہوتا ہے جو سارے ملک پورے ملک کی عبادی سے اپنا نمائندہ سمجھتی ہو قائد عظم کی وفات کے بعد پاکستان میں محبے وطن لیڈرشپ کا فقدان ہو گیا محبے وطن یعنی جو پاکستان سے پیار کرتا ہو مسلم لیگی قائدین عوام پر حکومت کرنا صرف اپنا حق سمجھتے تھے جس کے پیش نظر مشرقی پاکستان کی مسلم لیگی وزارت پاکستان کے قیام پاکستان کے بعد عوام کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہی ان کا مسلسل رابطہ عوام سے برقرار نہ رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قومی قیادت تھی قائد عظم کی صورت میں مسلمانوں کے پاس پاکستانیوں کے پاس ان کے ڈیتھ کے بعد یہ قومی قیادت نہیں مل سکی اور دوسری طرف جو مسلم لیگ تھی وہ جماعت جس نے پاکستان کے بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا اس نے پاکستان بننے کے بعد عوام کا اعتماد حاصل نہ کیا ان سے رابطہ نہ رکھا یعنی عوام کے اندر اس کی جڑے مضبوط نہ رہی اور عوامی مسائل کو حل کرنے کی بجائے صرف حکومت کرنا اس نے اپنا فرض سمجھا عوامی مسائل سے بھی بالکل آگاہ نہیں تھی اور جس کا یہ ریزلٹ نکلا کہ نائنٹین ففٹی فور کے مشرقی پاکستان کے اندخابات پہ یہ ہار گئی اس نے برے صرات مرتب کیے اور جو اینڈ پہ مشرقی پاکستان کی الیڈگی کا سبب بنے یعنی اتنی بڑی پارٹی جس نے پاکستان بنانے میں اہم کردار دا کیا جو اسی علاقے سے بنی تھی مشرقی پاکستان کے شہر دھاکہ سے جسے بنایا گیا تھا اسی علاقے میں یہ چند سال بعد الیکشن جیتنے میں ناکام رہی اور اتنی بری طرح سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قومی قیادت نہیں ہے جو ملک کو پورے ملک کو اکھٹا کر سکے اور یہ آج بعد میں پاکستان کی لیٹکی کا سبب بنا اقتصادی بدحالی مشرقی پاکستان ہمیشہ سے اقتصادی طور پر بدحال رہا تقسیم ہند سے پہلے بھی اس کی پسماندگی کا سبب مغربی بنگال کا ہندو سنتکار اور ہندو زمیدار تھا یعنی مشرقی پاکستان ایک اقتصادی لحاظ سے بدحال علاقہ تھا جب ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا تو مشرقی پاکستان اور پنجاب کے بارے آپ نے پڑا تھا کہ دونوں صبح تقسیم ہوئے تھے تو تقسیم سے پہلے یہاں پر جتنے مسلمان عباد تھے اتنے ہی ہندو بھی عباد تھے لیکن ہندو کی جو عبادی تھی وہ زیادہ تر انڈیسٹریلس تھے سنتکار تھے اور زمیدار تھے اور رچ تھے تو وہ جو مشرقی پاکستان کی معیشت تھی اس پر چھائے ہوئے تھے اور جو یہ صوبہ تھا یہ اپنے جو جگرافیائی حالات تھے یعنی وہاں بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں علاقے کی جو ترقی ہے پورا سال جس علاقے کا موسم یا کلائیمٹ بھی ایسا نہیں رہتا سازگار نہیں رہتا اس کے علاوہ وہاں پر سنتوں کا اور جگرافیائی حالات یعنی کہ زمینی جو حالات تھے وہ بھی ایسے تھے کہ وہاں سے سنتیں لگانا بھی اتنی جلدی ہے اور اس کو اتنی سنتوں کو ترقی دینا اتنا جلدی ممکن نہیں تھا ایون انگریزوں کے دور میں بھی یہ علاقہ بہت پسماندہ رہا تھا اس کو تقسیم کر کے اس کی کوشش کی گئی کہ اس کو تھوڑا بہتر بنایا جائے لیکن پھر ہندووں کے مخالفت پر اس تقسیم کو دوبارہ ختم بھی کیا گیا تھا تو یہ انگریزوں کے زمانے سے یہ علاقہ کافی زیادہ پسماندہ یا بیک ورڈ تھا اس کے اپنے جغرافیائی حالات تھے جو اس کے صحیح طرح سے وہاں پر انفراسٹرکچر نہیں تھا سڑکے نہیں تھیں پور کمیونکیشن تھی تو اس طرح سے جو مینز آف کمیونکیشن تھے وہ زیادہ نہیں تھے نہیں کہ سڑکے اور جو باقی جو ریلوے کا نظام یا باقی چیزیں تھیں جو باقی علاقہ صوبوں میں تھی اور بہتر تھی وہ اس صوبے میں انگریزوں کے زمانے سے نہیں تھی اور پاکستان بننے کے فوراً بعد اس علاقے کو فوری طور پر معاشی لحاظ سے بہتر کرنا بھی ممکن نہیں تھا اور یہ صوبہ دوسرے صوبوں کے مقابلے میں معاشی لحاظ سے پسماندہ ہی رہا اس کی ایک ریزن یہ تھی کہ کنجسٹڈ علاقے میں بہت زیادہ آبادی تھی یعنی ایک صوبے کے اندر پاکستان کی 56% آبادی آبادی تو اس کو اقدم سے اتنا ترقی آفتہ کرنا بھی ممکن نہیں تھا پھر ایوب خان کے دور میں پاکستان کی انڈسٹریل جو ڈیولپمنٹ ہی وہ بہت زیادہ ہوئی پاکستان میں بہت سنتیں لگائیں گے سنتی پولیسیاں بنیں لیکن مشرقی پاکستان اس سنتی پولیسیوں کا یا اس سنتی جو ترقی تھی اس کا فائدہ حاصل نہ کر سکا اور اس سے مقامی آبادی میں احساس محرومی پیدا ہو گیا اور مشرقی پاکستان کی لیٹی کی صورت بنا اس کے بعد تیسرا اس کا پوائنٹ ہے ہندو سازہ کا منفی کردار آپ کو جب سٹارٹ میں میں نے سرسید احمد خان کی تعلیمی تحریک پڑھائی تھی تعلیمی گھر تحریک کے اندر بتایا تھا کہ مسلمانوں نے سٹارٹ سے ہی انگریزی علوم اور انگریزی زبان کو سیکھنے میں پس و پیش کا شکار ہے کہ ہمیں یہ زبان نہیں سیکھنی یہ کافروں کی زبان ہے مسلمانوں نے علماء نے بھی فتح دیئے اور بڑی مشکل سے مسلمان لیٹوں نے مسلمانوں کو اس بات پر عمادہ کیا کہ وہ جدید علوم سیکھیں دوسری طرف ہندو انگریزوں کی یہاں پر جو حکومت ہی بقاعدہ حکومت اس سے کئی سال پہلے سے انگریزی زبان بھی سیکھنا شروع ہو گئے انگریزی علوم بھی سیکھنا شروع ہو گئے تو آلموس سارے ہندو جو تھے وہ انگریزی زبان لکھنا پڑنا جانتے تھے اور انگریزی علوم سے واقف تھے تو یہ جو فرق تھا مسلمانوں اور ہندووں کے درمیان یہ بہت دیر تک قائم رہا ایون کیام پاکستان کے بعد بھی اور جو مشرقی پاکستان میں ہندو عباد تھے حالانکہ وہ تعداد میں کم تھے لیکن وہ جو ہندو تھے وہ تعلیم میں جو مسلمان بنگالی تھے مشرقی پاکستان کے لوگ ان سے کئی گناہ آگے تھے اسی وجہ سے جو وہاں پر زیادہ تر اساتذہ تھے وہ ہندو تھے اور ہندو اساتذہ نے مشرقی پاکستان کے جو طلبہ تھے ان کے اندر پاکستانی قومیت کا جذبہ کبھی بھی بیدار نہیں کیا اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان مخالف گروہ جو تھے وہاں پر اپنی فسرگرمیاں جاری رکھتے تھے طلبہ وغیرہ ان کے ساتھ مل جاتے تھے تو وہ اس میں بھی طلبہ کو انوالل کرنے میں کامیاب رہے اور انہوں نے شروع سے ہی جو وہاں کے طلبہ طلبہ تھے طلبین تھے ان کے ذہنوں میں بنگالی قومیت ڈال کر ان کے ذہنوں کو الودہ کیا ان کے ذہنوں کے اندر پاکستانی قومیت نہیں ڈالی گئی جس کی وجہ سے جو نئی نسل تھی وہ پاکستان اور نظریہ پاکستان کے خلاف ہو گئی اور مغربی پاکستان سے الادگی کی راہ ہم مار کی اس کے بعد بنگالی زبان کا مسئلہ تھا بنگالی زبان بسیکلی پاکستان کے اتحاد کو پارا پارا کرنے میں اہم کردار ادا کیا پاکستان کے بعد اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا تھا بنگالیوں نے اس کے حق میں تحریک شروع کی تو قائد اعظم نے اس میں ڈھاکہ میں 1948 میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو اور صرف اردو ہوگی لیکن قائد اعظم کے اثر و رسوخ کی وجہ سے ان کی شخصیت کی وجہ سے یہ تحریک تو دب گئی لیکن بعد میں اس تحریک نے پھر جنم لیا اور اس کا نقصان یہ تھا کہ اردو بھی جو مغربی پاکستان ہے اس کے چاروں صوبوں کی اپنی زبان نہیں تھی پنجاب میں پنجابی سندھ میں سندھی بلوچستان میں بلوچی اور کے پی کے میں پشتو بولی جاتی ہے لیکن ان چاروں صوبوں کو ملانے کے لیے ایک مشترکہ زبان اردو بنائی گئی تھی جس کو بنگالی لوگ نہیں سمجھ رہے تھے وہ اردو کو مغربی پاکستان کے لوگوں کی زبان سمجھتے تھے اور مشرقی پاکستان کے اندر بنگالی زبان زورائچ کرنا چاہتے تھے نائنٹین ففٹی سکس میں یہ مطالبہ ان کا تسلیم کر لیا گیا کیونکہ بار بار آئین کے اندر جو نافذ کرنے کے اندر مسائل تھے ان میں سے یہ بھی تھا یہ اردو اور بنگالی زبان جو تھی دونوں کو سرکاری زبان تسلیم کیا جائے تو پھر ان کا یہ مطالبہ تسلیم کر لیا گیا اور بنگالی کو سرکاری زبان بنا دیا گیا لیکن اس سے بنگالیوں کی نفرت کسی طریقے سے بھی دور نہ ہو سکی اور اس کے بعد سبائی تاثبات مشرقی پاکستان پاکستان کی کل عبادی کا ففٹی سکس پرسنٹ تھی لیکن وہ پاکستان کے پانچ یونٹوں میں سے ایک یونٹ تھا لیکن مشرقی پاکستان کے تالے آزمہ تالے آزمہ یعنی قسمت آزمانے میں سیاستدانوں نے یہاں پہ قسمت آزمانے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے انہوں نے اس بات کے اوپر اپنی قسمت تزمانا چاہیے اور وہ پھر کامیاب بھی ہو گئے عام عوام کو اپنے ساتھ پلانے میں کہ نہ صرف ایمان زیری میں آبادی کے تناسب سے نمائنگی دی جائے بلکہ ایمان بالا میں بھی اس فارمولے پر زور دیا جائے حالانکہ ہر جو وفاقی ملک ہوتا ہے جہاں پر زیادہ صوبے ہوتے ہیں جیسے کہ امریکہ کی اگزیمپل لے لیں وہاں پر پچاس اس کی یونٹس ہیں اور پچاس یونٹس کی آبادی میں ڈیفرنس پایا جاتا ہے ایک جیسی آبادی نہیں ہے تو جو ایمان زیری ہے وہاں پر آبادی کے تناسب سے نمائنگی دی جاتی ہے اور ایمان بالا میں ہر جو یونٹ ہے اس کو برابر نمائنگی ہے یعنی ہر یونٹ کو دو دو سیٹے حاصل ہیں لیکن یہاں پر انہوں نے بلکل ایک اللوجیکل مطالبہ کیا صرف سیاست پہ چمکانے کے لیے کہ دونوں ایوانوں میں برابر نمائنگی دی جائے اور اس بنیاد پر بنگالی اور پنجابی سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار ہو گئے یعنی پنجابی جو تھے پنجاب جو تھا صوبہ پنجاب اسم کی عبادی بنگال کے بعد زیادہ تھی تو وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ صرف بنگال کو دونوں صوبوں میں دونوں ایوانوں میں پارلیمنٹ کے جو دونوں ایوان تھے قانون سازدارے تھے دونوں میں زیادہ نمائنگی دی جائے کیونکہ اس سے پھر قانون سازی میں صرف جو مشرقی پاکستان تھا اسی کی اہمیت رہتی اور اسی تہا زور چلتا تو وہ ایسا نہیں چاہتے تھے اس لیے دونوں اسے کے خلاف بڑھ سرے پیکار ہو گئے اور جو اینڈ پہ ملک کو دو حصے میں تقسیم کرنے کا موجب بنا اس کے پاس سیاستدانوں کی علاقائی سیاست اب یہ جو صوبائی تاثبات تھے یہ بیسکلی صوبائی تاثبات کا مطلب ہوتا ہے اپنے اپنے صوبے کے اندر صوبے سے زیادہ محبت کرنا ملک کے مفادات کو پیچھے کرنا اور اپنے صوبے کے مفادات کو آگے کرنا اور اپنے صوبے کی لیے بات کرنا اپنے صوبے کی ترقی کے لیے بات کرنا اپنے صوبے کی نمائنگی کے لیے بات کرنا اب علاقائی سیاست کا مطلب یہ ہے کہ صرف اپنے اپنے علاقوں میں اپنے صوبوں میں نمائنگی حاصل کرنا جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ایک صوبے میں کے اندر پیپلز پارٹی اور دوسرے صوبے کے اندر عوامی لیگ کی مقبولیت حاصل ہوئی لیکن دونوں کو باقی صوبوں میں کوئی پاپولیٹی حاصل نہیں تھی اب انیس ست چوبہ میں مسلملی کے انتخابات ہار گئی اور میدان سیاستو حروردی بھاشانی اور فضل الحق کے ہاتھ میں چلا گیا جنہوں نے اقتدار ایک صحیح چھیننے کے لیے ہندو اور کان اسیمبلی کی حمایت حاصل کرنے کی تگو دو یعنی کوشش شروع کر دی عوام کو ساتھ ملانے کے لیے منفی ہتھکنڈے استعمال کیے گئے اس طرح کرسی کے حصول کے لیے سیاستدانوں نے اس کرسی کے پائے توڑنے کی پالیسی پر عمل کیا اس بات کا مطلب یہ ہے کہ مسلملی ایک قومی جماعت تھی جو مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں حصوں میں ایک ساپ پاپولیٹی اور مقبولیت رکھتی تھی اس کی کامیابی کا انحصار مشرقی پاکستان کے اکھٹا رہنے میں بھی تھا لیکن جب یہ جماعت ہار گئی تو جو علاقائی سیاستدان تھے جو مشرقی پاکستان سے تعلق رکھتے تھے ان کے پاس اقتدار آیا اور فضل الحاق بھاشانی سہروردی یہ وہ سیاستدان تھے جنہوں نے صرف اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے جو ہندو ارکان اسیمبلی بیٹے ہوئے تھے مشرقی پاکستان کی اسیمبلی میں ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کوششیں کی وہ کیونکہ سیاسی طور پر بھی رشت تھے ان سے اور ان کی حمایت حاصل کر کے وہ زیادہ سیاسی میدان میں زیادہ آ گیا سکتے تھے اور اس لیے پھر انہوں نے عوام کو ساتھ بنانے کے منفی حتکنڈے یعنی غلط قسم کی پروپیگنڈے کیے جس سے عوام کے اندر وہ پاپولارٹی حاصل کر سکے عوام کے اندر ان کو مقبولیت حاصل ہو سکے اپنے علاقے کی ترقی کے لیے اور جو مشرقی پاکستان ہے اس کی پسماندگی کو بڑھا جڑھا کر بیان کرنا مغربی پاکستان کی ترقی کو بڑھا جڑھا کر بیان کرنا یہ سارے منفی حتکنڈے انہوں استعمال کیا تاکہ وہ کرسی حاصل کر پکیں اور اس کرسی کو توڑ دیا انہوں نے جس کی اوپر ان کی حکومت قائم تھی اس کی پولیسی پر پورسی کے پائے توڑنے کی پولیسی پر عمل کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک چیئر کے پیچھے چار لوگ اس کے بھاگ رہے ہیں اور وہ انڈ پہ اسی کے چار حصے کر کے لے جائیں انہوں نے مشرقی پاکستان کے ساتھ یہی کیا کہ اس کی علاقائی حکومت یا صوبے کی حکومت جیتنے کے لیے پاکستان کی اس سے کر دیا اس کے بعد ہے نیکس ایوبی آمرانہ دور ایوب خان کا دس سالہ آمرانہ دور پاکستان پر مسلط رہا آمرانہ دور یعنی ڈکٹیٹر شپ پاکستان میں نافذ رہی فوجی حکومت رہی مستقل طور پر نافذ ہنگامی حالت نے نوکر شاہی کو تحفظ دیے رکھا یعنی فوجی حکومت تھی آپ نے آئین کے سٹارٹ میں پڑھا کہ بنیادی حقوق شامل ہی ہوتے اور بنیادی حقوق میں نقل و حرکت کی ازادی ہوتی ہے اجتماع کی ازادی ہوتی ہے جلسہ جلوس منقل کرنے کی تحریر و تقریر کی ازادی جب عوام کو یہ ساری ازادیاں حاصل نہیں تھی اور نوکر شاہی یعنی بیوروکریسی یعنی سرکاری افسران کے طریقے ان کو دباک رکھنے کی پالیسیاں اختیار کی گئیں تو اس کے لیے اندرونی دور پر لوگوں کے لیے اندر رد عمل پیدا ہوا وہ اور مشرقی عوام کے جو پاکستان کے مشرقی پاکستان کے عوام تھے اس سنگین حالت کو برداشت نہ کر پائے اور لیڈگی پر مجبور ہوئے اگر ایوب خان کا دس سالہ دور نہ ہوتا اور پاکستان میں جمہوریت ہوتی تو مشرقی پاکستان کے عوام کو الیکشنز کا موقع ملتا ان کو عوام کے خلاف حکومت کے خلاف تحریر کی تقریر کی ازادی ہوتی وہ اپنی جو انسکیورٹیز تھی اپنی محرومیاں تھی ان کو جلسے جلوس کے ذریعے اخبارات کے ذریعے میڈیا کے ذریعے حکومت تک پہنچ جاتے تو کسی حد تک کوشش ہو سکتی تھی کہ ان کی ان محرومیوں کو دور کیا جائے لیکن ایوب خان کے دور میں مسلسل جو ہنگامی حالت تھی اس نے بیوروکریسی کو اتنے تحفظ دیا اور اس بیوروکریسی اور سرکاری افسران نے عوام کو دبا کر رکھا اور لوگوں کے حقوق کو دبائے رکھا اور اینڈ پر اس کا یہ حال ہوا کہ ایک دم سے یہ لاوہ پھٹا اور پاکستان کے دو حصے کر گیا اس کے بعد ہے مجیبو رحمان کا چھے نکاتی فرمولا مجیبو رحمان کا چھے نکاتی فرمولا مشرقی پاکستان کی علیتگی کے لئے زہر قاتل ثابت ہوا اس فرمولے کا سبب یہ تھا کہ صوبوں کو الگ ریاستے بنایا جائے اور نیم وفاق قائم کیا جائے مجیبو رحمان نے معاشی بدحالی سے پیسے ہوئے عوام کو اس حد تک مسہور کر لیا کہ جب تک مغربی پاکستان کی غلامی ختم نہیں ہو جاتی تو وہ خوشحال نہیں ہو سکتے وہ اپنی خود ساختہ صوبائی خود مختاری کے ڈرامے میں کامیاب ہو گیا اس بات کا مطلب یہ ہے کہ مجیبو رحمان نے ایک چھے نکاتی فرمولا پیش کیا تھا جس میں اس نے مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان کا جو وفاق تھا اس وقت تھا اسلامباد میں مرکزی جو حکومت تھی اس کے ساتھ اس نے کہا تھا کہ مشرقی پاکستان کو خاص طور پر باقی صوبوں کو بالکل اسی طرح ایک نین خود مختار سی حیثیت دیجئے اور صرف جو وفاق ہے اس کے پاس صرف دفاع کا اختیار ہو کرنسی اس کے پاس ہو امور خرجہ ہو باقی سب اختیارات صوبوں کو پاس دے دیے جائیں اس طرح ایک کمزور سا وفاق بنانے جس نے تجویز پیش کی تھی جو کہ مغربی پاکستان کے لئے کسی طریقے سے بھی یا وفاق کے پاکستان کے لئے قابل قبول نہیں تھی لیکن دوسری طرف جو مشرقی پاکستان کے عوام تھے ان کو یہ لگا کہ یہ جو جس جو چھے نکاتی فارمولے کی تجویز اس نے دی ہے جس کو ایک نیم وفاق کہا سکتا ہے کہا جاستا ہے جو وفاقی ملک میں اتنا کمزور وفاق نہیں ہوتا تو وفاق آپ کو پتہ ہے فسٹر میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جس میں اختیارات کو مرکز میں اور صوبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تو جو مجیبو رحمان کا فارمولا تھا اس میں اختیارات کو مرکز اور صوبوں میں تقسیم نہیں کیا گیا تھا بلکہ نائنٹی پرسنٹ اختیارات صوبوں کو دے دیئے گئے اور مرکز کو کچھ اختیارات دے کر بلکل نیم وفاق کمزور سا وفاق بنایا گیا تھا جس سے صوبے جس طرح سے آسانی سے لیدہ بھی ہو سکتے تھے تو مجیبو رحمان نے عوام کو یقین دل آیا کہ جی طرح وہ معاشی حالات میں پسے ہوئے ہیں اس کا ایک ہی حال ہے کہ وہ مغربی پاکستان کی غلامی سے آزادی حاصل کریں اور اس طرح وہ اپنی خودصافتہ جو صوبائی خودمختاری ہیں جس کا اس نے ایک ڈراما رچایا ہوا تھا کہ یہ صوبائی خودمختاری ہے حالان کہ وہ صوبائی خودمختاری نہیں تھی صوبائی خودمختاری میں کبھی بھی اتنے زیادہ جو اختیارات ہیں وہ صوبوں کو نہیں دیے جاتے اس میں وہ کامیاب ہو گیا عوام کو یہ یقین ہو گیا کہ مجیبو رحمان سے چھے نکاتی فرمولا جیسے ہی رائے جھوکا مشرقی پاکستان کے سارے مسائل حال ہو جائیں گے بھٹو مجیب اختلافات اب سٹارٹ میں میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ مجیبو رحمان کو مشرقی پاکستان اور بھٹو کو مغربی پاکستان میں کامیابی حاصل ہوئی تھی لیکن دونوں کو ایک دوسرے کے صوبوں میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی اور یہ ایک اختلاف بن گیا تھا کہ حکومت کس کی بنائی جائے ان دونوں کے اختلافات کو ختم کرنے کے لئے مذاکرات کا احتمام ہوا لیکن چندہ کامیابی نہ ہوئی بھٹو نے تین مارچ نائنٹین سیمٹی ون کے قومی اسمبلی کے جلاس کا بائیکارڈ کیا جس سے مغربی اور مشرقی پاکستان کے ترمیان فاصلہ بڑھا جو لیٹکی کا موجب بنا یعنی تین مارچ کو جو ان کا جلاس ہوا تھا جس میں وزیراعظم کی سیلیکشن اور باقی جو حکومت سازی کی کوشش تھی وہ ہونی تھی لیکن بھٹو نے اسے جلاس کا بائیکارڈ کر دیا جس کی وجہ سے دونوں حصوں میں اختلافات بڑھتے چلے گئے اور ان دونوں کے ذاتی اختلافات بھی مشرقی پاکستان کی لیٹکی کا ایک بہت بڑا موجب بنے فوجی کروائی میں آلیڈی آپ کو ایکسپینٹس کر چکی ہوں سٹارٹ میں کہ جب بھٹو نے اس کا قومی اسمبلی کے جلاس کا بائیکارڈ کیا جلاس نہیں بھلایا گیا تو مجیب الرحمن نے مشرقی پاکستان میں یہ تاثر دیا کہ مغربی پاکستان چاہتا ہی نہیں ہے کہ مشرقی پاکستان کا وزیراعظم بنے مشرقی پاکستان کی حکومت بنے تو اصل میں خلافات بھٹو اور مجیب کے تھے جس کو دونوں جس کو مجیب الرحمن نے مغربی پاکستان سے خلافات اس کی وجہ قرار دی اور بنگالیوں کو اپنے ساتھ ملایا اور تیس مارچ کو انہوں نے اعلان بغاوت کر دیا اب یہ پاکستان کا قومی دن تھا اس کو اعلان بغاوت کر کے انہوں نے بنگلہ دیش کے جھنڈے تک لہرا دیے اور مغربی پاکستان کے اندر برشند اور بحاریوں کا قتل عام شروع کر دیا یعنی جو مغربی پاکستان کے لوگ تھے جو مشرقی پاکستان میں اس وقت تھے ایک سرکاری افسران یا ویسے ہی عام لوگ ان کا قتل شروع کر دیا اور بحاریوں کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا اور اس کے پیشنیزر فوجی کروائی کا فیصلہ ہوا اصل میں یہ بغاوت تھی جس کے اندر بہت زیادہ بغاوت میں جو بھی ان کی آگیا آ رہا تھا اس کو وہ مار رہے تھے جب اس بغاوت کو روکنے کے لیے فوجی کروائی کا فیصلہ کیا گیا تو جو اس وقت کے میجر جنرل یعقوب علی خان تھے جنہیں فوجی کروائی کا کہا گیا تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا اور استیفہ دے دیا اس کا مطلب یہ تھا کہ فوجی کروائی کو فوج کے تھے جو جنرل تھے وہ بھی اس کو صحیح نہیں سمجھ رہے تھے کیونکہ یہ بغاوت تھی اس کو کسی اور طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا تھا اور اسیمبلی کا جلاس بلوا کہ اس بغاوت کو آسانی سے ختم کیا جا سکتا تھا لیکن جو یحیہ خان تھا جو اس وقت کا پاکستان کا کمانڈر انچیف تھا جس نے مارشلہ لگایا ہوا تھا اس نے طاقت کے ذریعے اس کو حل کرنا کی کوشش کی اور ٹکا خان کو مشرقی پاکستان کا گورنر مقرر کیا ٹکا خان نے سنگین کروائی کا ارتکاب کیا اس کروائی نے مغربی پاکستان کے خلاف مزید رد عمل پیدا کیا اور مرکزی حکومت عوامی حمایت سے اور زیادہ محروم ہوگی یعنی وہ عوام مشرقی پاکستان کی جو پاکستان کے ساتھ تھی وہ بھی اب مغربی پاکستان کے خلاف ہو گئی اور ان کو ظالم سمجھنے لگی جو ان کے اوپر ظلم اور جبر کے ذریعے حکومت کر رہے تھے گنگا تیارے کا اقواہ بھارت نے ایک اپنا گنگا تیارہ اقواہ کر کے لاہور پہنچا دیا جس کی تمام تر ذمہ داری حکومت پاکستان پر آئیت کر دی گئی یہ ڈراما آپ کو اچھی اتنا پتہ ہے جس سے پلواما میں حملے ہوئے تھے یا انڈیا میں کبھی بھی کوئی اٹیک ہوتا ہے کوئی بھی واقعہ ایسا ہوتا ہے تو اس کا اعظام پاکستان پر لگایا جاتا ہے تو ایسا ہی ہوا کہ ہائی جیک ہوا ایک ائر کرافٹ اور اس کا اعظام پاکستان پر لگایا گیا اور اصل اس کا مقصد بھارت کا یہ تھا کہ اس تیارے کا اقواہ کا بہانہ بنا کر بھارت نے پاکستان کا مشرقی پاکستان سے فضائی رابطہ منکتہ کر دیا آپ لوگ اگر پاکستان تھا اور مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے اس کا نقشہ دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ لیپ سائٹ میں پاکستان ہے درمیان میں انڈیا کا علاقہ ہے کافی بڑا اور پھر مشرقی پاکستان آتا ہے اور دونوں علاقوں کے درمیان سولہ سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ دنیا کا ایک واحد وفاق تھا جس کا ایک حصہ اس سے سولہ سو کلومیٹر دور تھا اور پاکستان کو مشرقی پاکستان تک جانے کے لیے انڈیا کی فضائی سرحدوں کا استعمال کرنا پڑتا تھا انڈیا نے یہ ایک سازش کی اور اس سازش کے ذریعے پاکستان کا یہ رابطہ کاٹ دیا اور اس لیے پاکستان کو ایک بہت لمبا راستہ طے کر کے مشرقی پاکستان جانا پڑتا اور ایسا اس لیے کیا گیا تھا کہ جب انڈیا اس پہ مشرقی پاکستان پہ حملہ کرے تو ایک اس وقت بھی اس کو فائدہ ہوگا کہ پاکستان کی فوج کو کوئی مدد نہیں پہنچ سکتی اور اس کے علاوہ وہاں مشرقی پاکستان کے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی مغربی پاکستان کا اس سے رابطہ مزید دور ہو گیا فضائی رابطے کی وجہ سے مشرقی پاکستان جب حملہ ہوا تو فضائی رابطہ ختم ہونے کی وجہ سے مشرقی پاکستان کو اسلحہ کی ترسیل نہیں ہو سکی وہاں پر فوج کو امداد بروقت نہیں مل سکتی جس کی وجہ سے فوج نے وہاں پر ہتھیار ڈال دیئے علاقائی جماعتوں کی کامیابی انیس سو ستر کے انتخابات میں دونوں صبحوں میں کسی بھی بڑی جماعت کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکی یہ بھی میں آپ کو الڑی ایکسپرین کر چکی ہوں کہ مجھے برہمار کو مشرقی پاکستان میں اور بھٹو کی بیپرس پارٹی کو مغربی پاکستان میں کامیابی حاصل ہوئی سرحد اور بلوچستان میں ولی خان کی نیپ نے اور جمعیت علماء اسلام ہزاروی گروپ کامیاب رہا کوئی بھی پارٹی ایسی ذہارٹی نہیں تھی ان تینوں پارٹیوں میں جو قومی پارٹی کہلا سکتی یا جس کو اقتدار سوپا جاتا ہمامی لیگ کو نمائی اکثریت حاصل ہوئی جس کو اقتدار دینے میں بھٹو نے لیتو لال یعنی ٹالنے سے کام لیا اور اتحاد کی فضا مقدر یعنی خراب ہوگی اصل میں جو 56% عبادی تھی وہ مشرقی پاکستان میں تھی اور اس 56% عبادی میں تقریبا 97% جو 100% کے قریب ہے وہ نمائی کی حاصل کر لی تھی مجیب الرحمان نے تو جو ہے رول کے اکارڈنگ اصول کے مطابق جو اقتدار تھا وہ اسی کو دیا جانا چاہیے تھا مجیب الرحمان کو لیکن ایسا نہیں کیا گیا بھٹو یہ اس کو اقتدار دینے کو راضی نہیں تھا اور بھٹو کو مغربی پاکستان کے اندر خامیابی حاصل ہوئی تھی اس لیے یہ ایک مسئلہ تھا جس کو جو حال نہ ہو زکا بھٹو نے اس میں بہانے تراشنا شروع کیے وہ خود کو وہ خود وزیعظم بننا چاہتے تھے جس کی وجہ سے دونوں جو تھے علاقوں میں اتحاد جو تھا وہ ختم ہو کر رہ گیا اور پاکستان لیتا ہونے کا ٹوٹنے کا باعث بنا اس کے بعد دھارت کی فوجی مدافلہ دھارت کی مسلسل خواہش رہی تھی کہ پاکستان کی سالمیت کو کس نے کسی بہانے سے کمزور کیا جائے بھارت نے اپنی سرحدوں کی حفاظت کا بہانہ بنا کر مختی بہانی کے نام پر تخریبکار مشرقی پاکستان میں داخل کیے اور 22 نومبر 1971 کو مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا یعنی پہلے بھارت نے بہانہ بنایا کہ اس کی سرحدوں کی حفاظت نہیں ہو رہی اور اس کو سرحدی خطرہ ہے مشرقی پاکستان کے بارڈر سے اور مختی بہانی کے نام سے اس نے جو ٹیرریسٹ تھے وہ مشرقی پاکستان میں داخل کیے اور پھر بعد میں مشرقی پاکستان کی سرحد پر حملہ کر دیا حالانکہ مغربی پاکستان کے اندر اس نے کوئی جنگ نہیں چیڑی تو اصل میں لگ بھی ایسی رات تھا اور یہ ہنڈر پرسنٹ بات تھی کہ بھارت خود چاہتا تھا کہ مشرقی پاکستان علیدہ ہو اور اس نے مشرقی پاکستان کی علیدی میں اس کی مدد کی تھی مشرقی پاکستان کی سرحد پر حملہ کر کے کیونکہ اسے یقین تھا کہ فضائی رابطہ ختم ہو چکا ہے مغربی پاکستان میں جو فوجی ہیں ان کی امداد ان کا فوج اسلحہ اور باقی جو امداد ہے وہ جلدی نہیں پہنچ سکے گی دوسری طرح بنگالی امام پاکستان کے خلاف ہے کہ اس نے ان حالات کو فائدہ اٹھا کر مشرقی پاکستان کے بورڈر پر حملہ کیا اور فضائی تحفظ نہ ہونے کی وجہ سے جو وہاں پہ محصور محصور پاکستانی محصور یعنی جس کا محاصرہ ہو چکا تھا محاصرہ اس لحاظ سے کہ ان کے پاس کوئی مدد نہیں تھی پاکستانی فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اسے مجبورا ہتھیار ڈالنا پڑے جس سے پاکستان دو حصے ہو گیا اس کے بعد آتا ہے بڑی طاقتوں کی سازشیں اس وقت ایسے لگتا تھا کہ جیسے بڑی طاقتیں بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ پاکستان کے پاکستان ٹائم رہے اس لیے بھی کہ پاکستان اس وقت دنیا کی سب سے بڑی آبادی کے لحاظ سے ایک اسلامی ملک تھا ایک بڑی طاقت بن رہا تھا تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو اور اس کا ثبوت ہمیں اس طرح ملتا ہے کہ بھارت نے روس کے ساتھ بیس سالہ معاہدے پر تستخد کی یہ بیس سالہ دفاعی معاہدہ تھا کہ روس بھارت کو اسلحہ دے گا اس معاہدے میں جنوبی ایشیا میں روس اور بھارت کے مفادات کو یفچا کر دیا ان کے مفادات کس طرح یفچا ہو گئے ہیں کہ روس نے بھارت کو اسلحہ فرام کرنا تھا اور اگر بھارت پر کسی بھی طرح سے حملہ ہوتا تو روس اس کی مدد کرتا بھارت کو روس سے ضروری کروائی کے لئے حسب ضرورت سامان اور تقنیقی امداد حاصل ہو گئی یعنی اس کو معاہدے کے ذریعے مزید امداد بھی حاصل ہو گئی اور اس کے علاوہ امریکہ بھی ان سازشوں میں شامل ہو گیا جس کا ثبوت یہ ملا کہ جب اسرائیل نے امریکی ساخت کا اسلحہ یعنی امریکہ سے خریدہ ہوا اور امریکہ کا بنا ہوا اسلحہ بھارت کو فرام کیا تو امریکہ نے کوئی اتراز نہیں کیا اسرائیل نے بھارت کو امریکہ کا بنا ہوا اسلحہ دیا اور امریکہ نے اس کے اوپر کوئی اوبجیکشن کوئی اتراز نہیں کیا لیکن جیسے ہی سعودی عرب اور اردن نے پاکستان کو امریکہ کا بنا ہوا اسلحہ دینے کی فاہش ظاہر کی تو امریکہ نے منع کر دیا اس طرح سے مشرقی پاکستان کی علاقی بڑی طاقتوں کے گٹ چوڑ کا ایک نتیجہ بھی تھی اس میں مزید پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اس وقت مجیب الرحمان سے غیر ملکی سفارت کانوں قراروں نے خاص طور پر امریکہ اور جو روس تھے ان کے سفیروں نے بار بار ملاقاتیں کی تو اس سے بھی یہ لگتا تھا کہ یہ کوئی عالمی سازش تھی جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان پاکستان سے الگ ہوا یہ سارے وہ ریزنز تھے جن کی وجہ سے مشرقی پاکستان پاکستان کا حصہ نہیں رہا اور یہ ایک کافی پرانی ہسٹری تھی جو آہستہ آگے چلتی گئی اور دونوں حصوں کو علاق کرنے کا موجب بنی لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس میں کئی سوری فیکٹرز تھے جو وقتی تھے اگر ان کو وقتی طور پر قابو پا لیا جاتا تو شاید ایک کمزور وفا کی سے ہی لیکن وقتی طور پر مشرقی پاکستان ایک نیم وفا کا حصہ بنا رہتا اور بعد میں اس کو پاکستان کا ایک وفا کا ایک مضبوط حصہ بنایا جا سکتا تھا جہا اگر مجیب الرحمان کی اختلافات کو دور کرنے کی کوئی سیریس کوشش کی جاتی کومی سیملی کا اجلاس بنایا جاتا اور جو حکومت کے اختیارات تھے یا وزیراعظم اگر مجیب الرحمان کو بنا دیا جاتا تو یہ جو جتنے بھی یہ حالات تھے ان کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا اس کو اس کی بشار دیں اس سے دیکھیں کہ 1971 میں مشرقی پاکستان الہدہ ہو کر بنگلہ دیش بنا اور مجیب الرحمان نے پھر جو مشرقی پاکستان ہے اس کا نام بنگلہ دیش رکھا بنگلہ دیش کو ان کا پہلا وزیراعظم وہ بنا لیکن اور ان کا وہ لیڈر تھا اس کو انہوں نے بالکل وہ درجہ دیا تھا جو قائد اعظم کو ہم دیتے ہیں لیکن اس کا جو انجام تھا وہ یہ ہوا کہ صرف تین سال بعد ہی مجیب الرحمان کی حکومت ختم ہو گئی اور وہاں پہ جو فوجی جنرل تھے اس نے حکومت سنبھا لی مجیب الرحمان کا اس کی پوری فیملیز میں قتل کر دیا گیا اور عوامی سطح پر کسی قسم کا کوئی رضی عمل دیکھنے میں سامنے نہیں آیا اور جو مجیب الرحمان نے تین سال میں بنگلہ دیش کے لیے کیا اس کی جو پولیسیز تھی وہ جو بنگلہ دیش تھی اس کی عوام تھی اس کو کسی طرح سے سیٹسفائی نہیں کر سکی یعنی لوگوں کو پتا چل گیا کہ اس کے صرف نارے ہی تھے اور عملی طور پر وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھا لوگوں کو یہ حقیقت سمجھ آگی تھی دوسری طرف یہ دیکھا جائے کہ بنگلہ دیش کے معاشی احلات ابھی تک ویسے ہی ہیں جیسے کہ اس وقت تھے تو مشرقی پاکستان کے جو خاص طور پر مجیب الرحمان تھے اس نے ہمشہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی خاص طور پر سکسی ٹو میں جب اسلامباد بنایا جیو خان نے کہ مغربی پاکستان ایک بہت ڈیویلپ ایریا ہے یہاں پہ سنتیں بہت ترقی کر گئی ہیں یہاں کا جو دارال حکومت ہے وہ بہت اچھا پلانٹ خوبصورت ہے ترقی آفتہ ہے تو اس نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جو بھی بنگلہ دیش کی جو ذرہ مبادلہ آتا ہے وہاں پہ پٹسن بہت بنتا تھا وہاں سے جو ذرہ مبادلہ حاصل ہوتا ہے وہ مغربی پاکستان کی ترقی پر لگتا ہے لیکن جب یہ کنٹری الگ ہو گیا تو تب بھی اس کی جو معاشی حالت تھی اس میں کوئی خاص فرق ہمیں نظر نہیں آیا تو اس سے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ فیوچر میں آنے والے وقت میں اس چیزیں ان پر بھی واضح کر دیا لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی مشرقی پاکستان اور دوبارہ پاکستان کا حصہ نہیں بن سکتا تھا اس طرح کے جو وقتی اخلافات ہے اگر ان کو اس وقت منیج کر لیا جاتا تو شاید یہ واقعہ نہ ہوتا